موسیقی یہ فرق بھی اتفاقی ہے ساری دنیا کے مسلمان اس کو جانتے ہیں نماز کی جماعت کرانا یہ بھی مرد کرتا ہے عورت نہیں خواتین آئیں گی اگر بالفرد مسجد میں آئیں تو مردوں کے پیچھے بچے کھڑے ہوں گے اور بچوں کے پیچھے پھر خواتین اس لیے امامت مردی کراتے ہیں گھر میں خواتین آدھ اہدہ نماز پڑتی ہے ان کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا کوئی سنت نہیں صرف فقہ نے فرمایا کہ وہ بچی جو قرآن کریم کی حافظہ ہے اگر اپنے ساتھ ایک دو خاتون کھڑی کر لے کہ میرا حفظ نہ بھول جائے میں نے سنا دوں اس کی گنجائش ہے لیکن وہ بھی مرد امام کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ اسی عورتوں کی صرف کے اندر ہی کھڑی ہوگی نمائع نہیں ہوگی یہ بھی شریعت نے اس کا خیال کیا جمعہ ہیں عیدین ہیں یہ اللہ نے عورتوں پر فرض نہیں کی کہ یہ علیہ در جگہ بنی رہی ہے وہ خواتین جمعہ پڑھ لیتی ہے تو جائز ہے لیکن ان پر اللہ نے عیدہ ہے اور جمعہ کو اللہ نے فرض نہیں کیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین آتی تھی مسجد نبی میں مراسید عبودعود میں آئے کہ اس کے علاوہ آٹھ مسجدیں تھیں مدینہ منغرب میں ان میں خواتین نہیں جاتی تھی یہاں چوہے اللہ کے نبی کے ارشاد سننے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں گی یہ بات سنیں گی اللہ کا قرآن اتر رہا ہوتا تھا اس لئے ہجاب کے ساتھ آتی ہے حضرت عمی حمید سائلیہ نے پوچھا یا رسول اللہ میری وہ نماز جو میں گھر میں پڑھوں وہ افضل ہے یا مسجد نبی میں پڑھوں وہ افضل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری وہ نماز جو گھر کے کمرے کے اندر ہو وہ نماز افضل ہے برامدے کی نماز اور برامدے والی نماز افضل ہے سیہن کی نماز اور سیہن والی نماز افضل ہے محلے کی مسجد کی نماز اور وہ افضل آئے مسجد نبی کی نماز امہ ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں کمرے کے اندر ایک کونے میں جگہ بنا رکھی تھی اللہ کی شان موت بھی اسی جگہ آئی حیاء ہے ساری گند جو پھیلتا ہے بیہائی سے پھیلتا ہے نماز کے بارے میں امہ ہمیت پوچھ رہی ہے کہ یہ اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہے اسی طرح آدمی نماز پڑھتا ہے ہمارے لئے ہے ستر ناف سے لے کر گھٹنے باقی جسم چھپانا یہ سنت ہے نماز میں آتے ہیں کپڑے بھی پیٹھتے ہیں سارے مکمل کرتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں اے خضو زینتکم اندہ کل مسجد مسجد میں آؤ با زینت آؤ اچھے کپڑے پہن کر آؤ گندے کپڑے پہن کرنا اس لئے حضرات فقہہ اکرام نے فرمایا جس کے کپڑے گندے ہیں اسے آخری صفوں میں کھڑا کرو صفے گندی ہو جائے گی اس لئے مسجد میں آنے کے لئے کپڑا صاف ہو بدبو نہ اٹھیں اچھا جوڑا پہن کر آئے خوشبو لگا کر آئے ایک بڑی آتی تھی اسے بیماری تھی بیچاری کے جسم میں بدبو تھی امار ابن خطاب نے فرمایا تو اپنی نماز گھر میں پڑھ لیا کر وہی عجر بن جائے گا تجھے لگا نمازیوں کو ایزا پہنچ دیں اس لئے شریعت نے حکم دیا بسواق کا پھر بھی موں میں بدبو ہے تو ایسی چیز استعمال کرے کہ موں میں خوشبو پیدا ہو جائے علاچی استعمال کر لے سانف استعمال کرے پھر بھی موں میں بدبو ہے تو اس کا علاج کرے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو بعد بیماریاں ہوتی ہیں بیماریوں کی وجہ سے موں سے بدبو ہاتی ہیں ٹھیک ہے گناہ اس کو نہیں ہے بیماری جو ہوئی لیکن اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ مسلمان کوئی اضا نہ پہنچے شروع میں کپڑے کی کی لگ تھی مسجد بھی تک تھی اون کے کپڑے پہن کر آتے تھے غربت مسجد میں بدبو ہو گئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہا کر آیا کرو پھر فرمایا اچھے کپڑے پہن کر آیا کرو مصواق کر کے آیا کرو اللہ نے جو جو موسط دی پھر صفائی کے ساتھ آنا شروع کیا یہ اللہ کا حکم ہے خدو دینہ تکم اندہ کل مسجد خشبو رکھنی جائیے اپنے پاس بدبو نہیں اچھی کسطوری لے لے تھوڑا سا ایک کترہ لگا دیں اس کو گلاب رکھ لیں چمیلی رکھیں بعد خشبویں بھی بدبو کی طرح قریب پالا کھڑا ہوتا ہے اسے چھیکیں شروع ہو جاتی ہیں اس لئے اس کا بھی خیال کریں خشبو لگائیں وہ میں مسجد میں آرہے ہو زینت کے ساتھ فریضہ تو تھا ناف سے لے کر گھوٹنے تک لیکن کرتہ بھی پہنتے ہیں شلوار بھی پہنتے ہیں چادر بانتے ہیں سر پر پگڑی رکھتے ہیں دوپی رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد نماز بھی ایسی نہیں پڑی حج عمرے کے علاوہ جس میں آپ کے سر پر کپڑا نہ ہو آپ تو بہر بادار میں بھی ننگے سر نہیں چلے یہ تو جب اگریز یہاں آیا اس نے ننگے سر کا ریوال دا عدیل ساتھی کہتے ہیں ننگے سر نماز نہیں ہوتی ایک ہے نماز کا ہو جانا ایک ہے کامل عجر ملنا نماز تو ہو جائے گی کرتہ لوٹا کر آپ بہر پھینک دیں بھیٹ نکال کر کمر نکال کر آ جائے نماز تو ہو جائے گی آپ کو اچھی لگتی ہے یہ زینت ہے جب اس سے شرم آتی ہے کرتہ اتارنے سے یہ کہا نماز میں بھی سر پر کپڑا رکھو اللہ ہمیں سنت کا احتمام عطا کر رہے ہیں عام دینداروں میں بھی احتمام رہے ہیں تو یہ فرق رکھا اللہ کو حضرت لیکن خواتین آئیں گی ان کے لئے سر نماز میں ڈھاکنا خواتین کے لئے فرض کرار دی ہمارے لئے مستحب اور سنت آئے ان کے لئے کہا ضروری ہے سر ڈھاکو نماز نہیں ہوگی یہ فرق بتا دیا ہمارے لئے کان چھپا نا یہ کوئی حکم نہیں ہے ان کے لئے ہے نماز میں بھی کان چھپا ہو یہ دیکھ لیں حکم آگیا ان کے لئے ہمارے لئے پتلی ٹھوپی ہے کام چل لے گا ان کا دوبتہ ہے باند نظر آ رہے ہیں سر کے تو نماز نہیں ہوگی یہ فرق ہے اجتماعی ساری امت کا گھر میں ایسا دوبتہ رکھے نماز کے ٹیپ اس کو پہنے جسے بات نہ جھلکے ہم نماز پڑھتے ہیں یا باہر بھی چلتے ہیں اپنے ٹکھنے کھلے رکھتے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے ٹکھنے ڈھکنا گند لگتا رہتا ہے چادروں کو آپ نے دیکھا ہوگا بعد وہ تکبرین چلتے ہیں چادر نیچے گھسٹ دی جاتی ہے ٹکھنے سے نیچے رکھ دیکھے نماز میں آئے اوپر کر لیں نماز کے بہر بھی حرام ہے نیچے کرنا نماز کے اندر بھی حرام ہے اللہ کے نبی بہت ناراض ہوئے ایک صاحب سے کہا تیری نماز ہی نہیں ہے دوبارہ پر بعد آتا ہے نماز میں چڑھا لیا نماز کے بعد ریچے جیسے اس کی ناک کٹھتی ہوگا ہے اللہ کے نبی سے دن کی شان زیادہ نہیں ہے لیکن خاتون سے کہا وہ کپڑا اپنا نیچے رکھے ٹکھنے ڈھاک کر نماز پڑے خاتون کو یہ حکم دیا ہمارے لئے ہے ٹکھنے کھلے رکھیں ان کے لئے حکم دیا ٹکھنے چھپائیں یہ دیکھیں ملک اتفاقی حکم دیا حیاء کا تقالت ہمارے لئے آئے اسفار کر کے صبح کی نماز پڑھو اسبرو اسبرو بالفجر فَإِنَّهُ آزَمُ لِلْحَجَمُ صبح کی نماز اسفار کر کے اجالہ کر کے پڑھو رمضان شریف میں ہم جندی پڑھتے ہیں مجمع سارا موجود ہوتا ہے کیونکہ جندی پڑھ لیں گے تو مجمع آئے گا نہیں نین سے اٹھ کر صبح صادق ہوئی پندرہ منٹ کے بعد جماعت تھری ہوگئی صحابہ کرام تو سارے بیٹھے ہوتے تھے تحجد میں اور نماز میں شامن ہوگئے تو نبی پاک کا فیل یہ تھا لیکن اللہ کے نبی کا قول اور فرمان یہ ہے ہمارے لئے اجالہ کرو تاکہ تمہاری نماز جماعت کی زیادہ ہو جائے مجمع زیادہ ہو جائے لیکن خواتین سے کہا تم اندھیرے میں پڑھو دیکھو کتنے آیا کا تقالہ خواتین سے یہ کہیں ہمارے لئے نماز میں کھڑے ہوں گے تو وہ دونے پاؤں میں فاصلہ کریں کتنا کریں کسی حدیث میں نہیں آیا کیونکہ بعض چیلے پھر فقہہ کرام بتاتے ہیں کوئی جسم بھاری کوئی پتلا اس لئے اس کے لئے جسم توادن قیم ہو جائے فقہہ کرام نے اس دن بات کر کے بتایا کم از کم چار انگل کا فاصلہ ہو زیادہ ایک بالشت کا ایک ایک ہاتھ کی ڈانگے کھڑی کر لینا کسی حدیث میں نہیں فاصلے کرنے لیکن خاتون سے کہا نماز پڑھتے ہوئے اپنے پوں ملا دو حیاء ہیاء کا زیادہ تقاضہ ہے یہ خواتین سے کا مرد عورت کی نماز کے اندر بھی عورت کے اندر پردے اور حیاء کا خیال کیا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے ان کا نام ہے ابو بکر بن شیبہ ان کی کتاب ہے مصنف ابن عبیش شیبہ یہ حدیث کی کتاب یہ مرد عورت کی نماز کا فرق اس میں کچھ حدیثیں اس کتاب میں ملتی ہیں مصنف ابن عبیش شیبہ کی حدیث دوسرے امام بخاری کے دادا استاد ہے استاد کے استاد ان کا نام ہے عبد الرزاق انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی مصنف عبد الرزاق امام بخاری خود کہتے ہیں میرے اس دادا استاد کی ساری حدیثیں صحیح ہیں انہوں نے بھی یہ مرد عورت کی نماز کے فرق کے لئے باب باندھا امام بے حقی ہے ان کی کتاب ہے سننِ قبرا انہوں نے بھی مرد عورت کے نماز کے فرق کے ابواب باندھے موجم القبیر التبرانی ہے اس کے اندر بھی یہ فرقی روایات ہیں تو اسی طرح قیام میں بتایا کہ ہم تھوڑا سا فاصلہ رکھیں خاتون فاصلہ نہ رکھیں ہم رقو کرتے ہیں جھوک جاتے ہیں تبرانی شریف کی روایت میں ہے ایسا جھوکو کہ پانی برطن بھرا ہوا ہو تمہارا سر کمر سورین ایسی برابر ہو کہ پانی نیچے نہ گھرے ہمارے لئے حکم ہے لیکن خاتون کے لئے حکم ہے کم جھوکے اس کے لئے باپ انہیں کتابوں میں جو میں نے ذکر کیا انہیں کے اندر بیان کیا حیاء کا تقادہ بیان ہمارے لئے ہے رکو کرتے ہوئے بادو چپکا ہو نہیں جسم سے اور خاتون کے لئے ہے کہ رکو میں بادو جسم سے چپکا دے ایک خاتون کے لئے ہم باقی سمی اللہ کے بعد ہمیں بھی ٹھہرنا چاہئے انہیں بھی ٹھہرنا چاہئے جلدی نہیں کرنی سمی اللہ لمن عملا پڑتے ربنا لکل ہم آگے دعائیں بھی پڑھنے کا موقع ملے پڑھ لیں اور میں سب سے افضل دعا اللہ مل مانی لما آتائی ولا موت لما منات مسلم شریف میں آئے اسے کوئی اونچی دعا نہیں آئے یہ تصمی کے اندر سمی اللہ کے اندر پڑھ سجدے میں ہم جاتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے کھلا سجدہ کرتے ہیں اپنے پہلو بادو سے چمکاتے نہیں چمٹانی دیتے اور خواتین کے لئے آئے نہیں اپنے یہ بادو اپنے جسم سے چپکاؤ ہمارے لئے آئے پیش اونچی کرو ان کے لئے پیش نیچی رکھو اپنے پیٹ کو اپنے پیٹ کو جو آئے ان رانوں کے ساتھ ان کے ساتھ ملا کر سجدے میں جاؤ سمٹ کر سجدہ کرو خاتون سے کہا موجم تبرانی میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ سن گدرے دو عورتیں نمات پڑ رہی تھی اونچی 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 نے حکم دیا سمٹ کر نیچے جلو اونچہ نہ ہو منع کی اللہ کے نبی نبی نے یہ حیاء تقاض ہے اللہ کے نبی نے منع فرمائے سن ہم جہاں بیٹھتے ہیں پہلے پہلے خواتین کو حکم تھا کہ مربع شکل میں بیٹھ دیں آلتھی پالتھی پارکی پھر بعد میں آیا حکم ان کے لئے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیں ران کو ران پر رکھیں یہ خواتین کے لئے حکم ہے یہ حضرت مجاہد تابی کا فتوہ ہے عطاب ابی رباہ کا فتوہ ہے عبداللہ ابن ابباس کا فتوہ ہے یہ بات جگہ آیا جیسے ابو دردہ کی رویت میں ان کی بیوی مردو کی طرح نماز پڑتی تھی لفظ بھی بتا دیا فرق آئے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں لفظ میں خود حدیث میں آیا فرق کی طرف اشارہ کہ مردو کی طرح یعنی ان کی نماز آ رہا ہے ایک چور آیا اور گھر کا ہی چور تھا چوری کر چلا گیا مالک نے پوچھا یار آیا کہ کہنے لگا یہاں سے آیا ہوگا یہ دیکھو اس کی پگڑی بھی نہیں پڑیا کہ یہاں سے آیا ہوگا یہاں سے نکلا ہوگیا پھر میری پگڑی آنگل پہ پکڑا گیا نا خود ہی پکڑا گیا آگے امام بخاری اسی حدیث کے آگے نکل کر رہے ہیں امام بخاری عبداللہ ابن عمر کی حلیث عبداللہ ابن عمر جب نماز پڑھنے لگے تو پھر آل کی پالتی مار کر نماز میں بیٹے بیٹے نے دیکھا تو بیٹا بھی ویسے بیٹھ گیا انہوں نے کہا میری عمر تو گئی اسی سال میں بیٹھ نہیں سکتا تجھے تکلیف ہے میں تجھا بیمار بیماری میں آلتی پالتی ماری ہے تم تو تندرست ہو تم کیوں آلتی پالتی مار کر بیٹھنا یہ بیمار کے لیے ہے اس لیے ابو دردہ کی بیمار ہو گئی بیماری کی وجہ سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ مجبوری ہے اس کا مسئلہ بھی یاد رکھنا یہ کرسی پر نماز پڑھنے کا جو آدمی جو آئے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے جو آدمی رکو سہدہ حقیقی کرے جھک جائے سہدہ کرے یہ حقیقی رکو سہدہ ہے اور دوسرا اشارے سے کرے بیٹھے ہوئے تو اس کے لیے کرسی پر بڑھ بہتر آئے بیٹھ کر پر جو آدمی رکو نہیں کر سکتا بیٹھ نہیں سکتا جو آدمی بیٹھ نے میں اسے تکلیف آئے وہ بیٹھے کرسی پر سارا دن دکان پر کپڑے بیشتے رہتے ہیں ٹھیک کر رہتے ہیں نماز کیلئے کرسی بھی کرسی ہی کرسی آئے تکبر کی نشانی قیم ہوگی کرسی تو حضور کے دمانے میں بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ سلام کرسی پر بیٹھ بھی کیا جو بیمار ہوتے تھے بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے بیٹھ کر جب پڑھ سکتا ہے تو اسی میں پر ہاں اگر بیٹھ نہ مشکل ہو گیا پھر اس کے لیے کرسی تو باہر کہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ خواتین اور مردوں کی نماز کا فرق اس کو بیان کیا مسنف ابن عبی شہبہ نے اور یہ امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر بن شہبہ اور اسی طرح مسنف عبد الرزاق نے یہ عبد الرزاق امام بخاری کے استاد کے استاد ہیں دادا استاد اسی طرح موجہ میں تبرانی میں اور اسی طرح احدیث کی کتاب میں خود فرق آئے اس لئے گھر میں خواتین کی نماز بھی دیکھیں کہ نماز کا کیا حال ہے نماز کا دھانچہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں اندر کیا پڑنا ہے وہ نمبر دو کی بعد پہلے نماز کا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے اللہ تعالی رب العالمین ہر چیز سیکھنے کی ہمیں تو فیق عطا فرق